تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سجد بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طول یا غلط طول میں دیکھ رہا ہوں تو قتل کر یا باپ کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے پاؤں دھوکے پی یا ماں باپ کو تھکا دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی پر تمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں میرے بچو یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسا سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ گھر میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا وغیرہ میں تیری شارق سے زیادہ تیرے قریب ہوں وہ دیکھے گا عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے وہ دیکھے گا میرا پابند بن کے کون چلتا ہے میں دکھ سے کہتا ہوں دنیا کرنے کے بعد آج کی انسانیت مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے نہ اوپر کوئی اللہ ہے نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے نہ قبر کا اندھیرہ ہے نہ وہاں کی تنہائیاں ہیں مر گئے بٹی ہو گئے بشمینی ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدن تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو لگ دیا یا غبارا رہا قرآن کے سامنے دل لگتا ہے یا غبراتا ہے ذکر کی مجالس میں دل لگتا ہے یا غبراتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کو لئے کچھ کڑبتا ہے یا غبراتا ہے اگر تیرا دل قرآن سے غبرائے اللہ کی یاد کی مجالس سے غبرائے تنہائی میں غبرائے تو پھر اللہ سے مانگا اللہ تجھے دل عطا فرمائے تیرا دل مر چکا میرے عزیزو ڈھونڈو ڈھونڈو اپنے حبیب کی زندگی سیرت ڈھونڈو سائنس دان بنو جینئر بنو بڑے افسر بنو بڑے صاحب بنو ریڈی شنانے والے بنو جہاز اڑانے والے بنو امیر بنو غریب بنو اللہ کے واسطے محمدی بنو اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے اللہ نے ایک روپ سے پیار کیا اللہ نے ایک روپ کو چاہا اور وہ ہے محمد مصنفہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا رب میرے نبی کے دل عملوں پہ راضی میرے نبی کی زندگی پہ راضی میرے نبی کی عداؤں پہ راضی میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے میرے نبی کی نرازگی پر نراز ہے میرے نبی کی رضاں پر وہ راضی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوک قلم تیرے ہیں زد کو زد سے نہ دو زد چھو اپنی زد چھو اگر آفیت کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی زد لگائے نہ ہمار مانچ آج تم جاؤ گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ بھی زد پہ ہے وہ بھی زد پہ ہے مر جانے والے اٹھٹی ہو جانے والے ایسی گندی گندی چیزوں پر مڑھڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں خاندام کو بھی تباہ کر دیتے ہیں لیکن ایک نامبولی سی زد کو نہیں چھوڑ